دوستو نمشکار مارکٹ کی بات کرتا ہے شیئر بجار کی بات کریں گے انڈیا بلس ہاؤزنگ فینیس لیمٹیڈ کی بات کرتے ہیں دوستو آپ کے پاس شیئر ہے تو ایک سو اکیاسی میں سٹاک پرائز ہے دو سو سات روپیہ ستر پیسہ اس نے ہائی بنایا تھا اور اکیانبی روپیہ کا لو تھا تو پچھلے ایک سال میں اس میں تیزی بنی ہے دیکھیں یہ اپریل کے مہنے میں ہنڈیڈ روپیز کے آس پاس تھا تیزی بنی تھی دو سو سات تک پہنچا ہے اس کے بعد ایک کریکشن رہا دوستو کافی وولیٹیل سٹاک ہے یہ اور ایک ٹریڈر سٹاک ہے کافی اتار چڑھا ہوتا ہے اس میں دیکھیں یہ دو سو سات سے گر کر ایک سو پچاس تک آ گیا تو بہت سارے نیوے شک فسے ہوں گے اوپر کی طرف تو آگے کی بات کرتے ہیں اس کے فائنیشن نمبر کی بات کریں گے دوسری تیمائی کے نتیجوں کی بات کرتے ہیں اور شیئر پرائز کا جو ٹرین رہا ہے ہے اس کی بات کرتے ہیں تو ایک سو کیاسی میں اس وقت کاروبار کر رہا ہے پندرہ نومبر دو آزار تیز کو تھوڑی بہت تیزی دیکھنے کو مل رہی ایک سو پچاس سے بڑھ کر ایک سو کیاسی میں ہے سب سے پہلے اس کے فائنیشن نمبر بزنس کی بات کرتے ہیں کیا پروفارمنس رہی ہے دوسری تیمائی میں ارننگ کی بات کرتے ہیں دو سو سب سے پہلے اب دوستو فائنیشن نمبر کی بات کرتے ہیں انڈیا بولز ہاؤزنگ فائنیشن لیمٹیڈ کی نمبر ہیں کانسولیڈیڈیڈ فائنیشن ریزلٹ ہے تیس نو دو ہزار تیس کے قوارٹر میں جو ٹوٹل ریونیو تھا دو ہزار دو سو ستہیس کروڑ کا تھا اور اس کا جو ادھر انکم تھا فیفٹین کروڑ کا تھا ٹوٹل انکم ادھر انکم کو پلس کر کے ٹوٹل انکم کا جو اپ ڈیٹ آئے تھا دو ہزار دو سو بھی آلیس کروڑ کا تھا 2242 کروڑ کا ٹوٹل انکم تھا اور پہلے ایک ہزار 915 کروڑ کا تھا اور ایک سال پہلے 2231 کروڑ کا ٹوٹل انکم تھا تو سالہ نہ دیکھتے ہیں تو بڑھ کر آیا ہے تھوڑا بہت بڑھا ہے لیکن قوارٹر این قوارٹر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو زیادہ بڑھا ہے نمبر کی بات کرتے ہیں دیکھیں ایکسپینسز کی بات کرتے ہیں کمپنی کا جو ایکسپینسز کا اپ ڈیٹ آیا ہے ایک ہزار آٹھ سو بیس کروڑ کا ٹوٹل انکم ہے دو ہزار دو سو بھی آلیس کروڑ کا جو بڑھ کر آیا ہے کمپنی کو دیکھیں جو پروفیٹ ڈیفور ٹیکس ہے چار سو اکیس کروڑ کا ہے صحیح سے منافع کی بات کرتے ہیں پروفیٹ فور ڈا پریئیٹ 297 کروڑ کا ہے اس سے پہلے 296 کروڑ کا تھا ایک سال پہلے 289 کروڑ کا تھا تو منافع دیکھیں ایک طرح سے آسپاس ہی ہے کمپنی کا منافع آیا ہے 297 کروڑ کا 297.98 کروڑ کا ہے تو بڑھ کر رہی آیا ہے اس کا اینڈنگ پر شیئر کی بات کرتے ہیں دیکھیں ای پی ایس اینڈنگ پر شیئر ہے 6.54 کا ہے اس سے پہلے 6.60 کا تھا اور ایک سال پہلے 6.45 کا تو یہ دوسری تیمہی کے نمبر سے انڈیا بوس ہاؤزنگ فیننس لیمٹیڈ کے آپ کے پاس شیئر ہے تو ٹوٹل انکم بڑھ کر آیا ہے 2227 کروڑ کا اور کمپنی کو پروفیٹ ہے 297 کروڑ کا پروفیٹ ہے تو یہ دوسری تیمہی کے نمبر سے اب شیئر پرائیس کی بات کرتے ہیں اب دوستو ٹیکنیکل چارٹ کا نصار دیکھتے ہیں دیکھیں نتیجے جو آئے تھے اس میں ٹوٹل انکم بڑھ کر آیا ہے کمپنی کو پروفیٹ ہے اور سٹاک کی بات کرتے ہیں چارٹ پیٹن کے نصار دیکھتے ہیں تو پچھلے ایک سال میں ایک تیزی تو بنی ہے دوستو دیکھیں یہ چارٹ لگا ہوا ہے ڈیلی کینڈل سے یہ اور اس ٹاغ میں دیکھیں تیزی بنی ہے اور کافی اتار چڑھا کافی ہوتا ہے دوستو دیکھیں جب لوگوں کا تارگیٹ ہیٹ ہوتا ہے تو اس میں گراوٹ بڑھی آتی ہے دیکھیں اب یہ دو سو دو سو کے اوپر تھا یہ اکتیس آٹھ تیس آٹھ دو ہزار تیس کو اگس کے لاس میں یہ دو سو ساتھ دو سو آٹھ میں اس کے بعد ایک پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملی پھر تیج گواہ پھر اوپر کی طرف گیا پھر سے دیکھیں سٹاک نیچے کی طرف آیا ہے یہ 150 پچاس پائنٹ کی گراوٹ دیکھنے کو ملے دوستو دیکھیں اپ ٹرین تو بنا ہے لیکن اتار چڑھا بڑا ہوتا دوستو تو ابھی دیکھیں سٹاک 150 سے بڑھ کر یہ اب اوپر کی طرف پہنچ گیا 180 تو 180 کے آس پاس ہے اور اس کا جو نیکس ہڑا لوگا 189 190 کا ہوگا اس کے اوپر ٹکتا ہے تو نیکس جو ہڑا لوگا 200 کا ہوگا 190 200 کے آس پاس منافع سولی دیکھنے کو مل سکتے 200 کے اوپر اپنا 52 ہائی بریک کرتا ہے تو اور تیز ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے یہ دوستو بیس سے دوستو تیس تک جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے جن کے پاس کھول کرنا چاہیے نیکس دو تین مہینہ یہ مانگے چلے دو سو بیس دو سو تیس اوپر کی طرف اور مارکٹ تیج ہوگا تو اور بھی تیج ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے دیکھیں گراف دیکھیں دو سو بیس دو سو تیس کا جو پرائز تھا چودہ ایک دو ہزار بائیس کو تھا دوستو تو دو سو بیس کے اوپر اٹریٹ کرنے لگ جائے گا بڑی تیجی دیکھنے کو مل سکتے لگوک دو سو پچاس تک بھی جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے جن نے ویشکوں کے پاس سمائی ہے بیچ بیچ میں سے منافع حصولیں دیکھنے کو ملے گی جیسے کی دوسرا ڈیکیٹر آر ایس آئی کی بات کرتے ہیں تو سکٹی ٹو میں اب یہ سیونٹی فائیب کے آس پاس پہنچے گا تو پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو مل سکتے بیچ بیچ میں پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملے گی اور جو لوگ اوپر کی طرف فسے ہیں یعنی میں 180 کے اوپر تو ہول کریں جب سٹاک اوپر کی طرف ہو تب اپنا ڈیزن لیں کہ ہم کو کرنا کیا ہے انڈیا ڈیزن لیں نتیجہ آپ نے دیکھیں جس میں پروفیٹ آیا ہے ریبنیو بھی تھوڑا بہت بڑا ہی ہے اور سٹاک کا جو ٹرینڈ ہے اب ٹرینڈ ہے اور اتار چڑھا کافی ہوتا ہے اس میں دوسرا کافی اتار چڑھا ہوتا ہے ٹریڈر سٹاک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گراپ میں تو آگے بھی اسی طرح کر رہے گا اوپر کی طرف 230 کے اوپر یہ ٹکتا ہے تو ایک ایک بڑی تیزی بھی 250 260 تک بھی جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اور لوہر لیول پہ جو سپورٹ رہے گا دوستو جیسے کی ابھی یہ 181 میں ہے تو مانگے جلے 169 169 کے نیچے یہ کلوز ہوگا تو اور سوڑ کسی تھی بنیں گی اس میں بائنگ آتی بھی دیکھی جا سکتی ہے بھول کریں سٹاک کو ہمارے نسار تو آپ اپنا ڈیزن کریں جب سٹاک اوپر کی طرف ہو انڈیا بولز ہاؤزنگ فائننس لیمٹیٹ کا لیٹس اپ ڈیٹ ہے اس طرح کے اپ ڈیٹ کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں